شامیر اگر مجھے طلاق دے دی تو نہیں عزرا اب تمہیں پھیر اسے شاید تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں اپنے دولن کو دیکھنے کیلئے بے تاب ہوں ایندگی میں اپنی بدگمانی اچھی نہیں ہوتی کبھی کبھی انسان کو اپنے خوشی کے لیے رسک لے نہیں پڑتا ہے تو خوش نصیبی ہے تمہاری کی تمہاری لیے عزت سے رشتہ بجوائیا میں نے تمہارے قرآنے عاشق کی طرح نہیں ہوں پہلے سارے موزل ہو اپنے شادی سے انکاری کر دوں یہ تو کاسر ہے میں جاہتی ہوں کہ میرے بابا کی دوسری بیوی کا رشتہ آ رہے ہیں مجھے اپنے آپ کو بے گنا ثابت کرنے دو پھر اس کی مرضی وہ جو چاہے کریں نفرت کرتی ہوں آج لڑکے والے مجھے دیکھنے ہاں کیا بول کے روکیں گے کہ میری بیٹی جس سے معبت کرتی تھی اس پہ سہجل حرثمنٹ کا عزام ہے تو مجھے ٹائے گوشتے تھے تو تو مجھے مجھے یقین کا میری کوشش کرو مجھے بتاؤ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں میں تو آپ کی نسک کو بھی یادی رہنا چاہتی کیونکہ نسک کا رشتہ بھی تو ایک رشتہ بابا تو سکتے جب نے بیٹوں کو لڑھانے کیلئے تیار ہے رجب میرے جیتے جی ایسا نہیں کر سکتا تو مجھے محمد کو اپنی بھوٹ کرا دے رہے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی جبران صرف اور صرف میری اس جب احمد کا بیٹا ہے جس نے مجھے بے آسرہ کر دیا آپ کو معاف کر کے ہم اپنی ماں کے ساتھ بھی وفائی کر دیں بہتر یہی ہوگا کہ آج کے بعد آپ مارے راستے میں نہ آئیں تمہاری ماں کے لالچ اور خودغرضی کی بھینٹ صرف میرا گھر ہی نہیں چڑھا تمہاری ماں کے جانے کے جاندی کی نبار اس دنیا سے جلگیا یہ میری سسار جو میں نے خود مقرر کی مجھے ان کی نفرت بھی قبول ہے تب ہی سوچا یہ وجدان پر کیا گزوی ہوگی تم نے اس پر سب کے سامنے جھوٹا قرار دے دیا تم وجدان سے بات کرو اسے سمجھانے کی کوشش کرو کہ میں نے اسے دھوکہ نہیں دیا یہ وجدان کو تم سے نہیں ملنا اور نہ ہی اسے کوئی بات کرنی ہے تم سے اب جاؤے ہاں سے رفت آفا کے گھر سے وہاں سکلی رشتہ ہے رشتہ مرشتہ بیٹی یہ ہماری ہے آپ دیکھتے تک نہیں ہے اسے پیار سے بات تک نہیں کرتے اسے نہیں آتا ہے پیار مجھے اس پہ بلکہ کسی کی بھی بچے پہ پیار نہیں آتا مجھے تو میری پیاری اسی بیٹی سے کس نے نفرت کی نام نہیں لے سکتی لیکن افت بہت دکھی کرتا سچ ہی کہتے ہیں لوگ سوتیلی کا تو نام ہی برا ہے میں نے اب کون سے ظلم کے پہاڑ توڑ دی ہے اس پر جو مجھے اس طرح کے تانے سننے کو مل رہے ہیں کوئی ماں اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہے کیوں ہے اتنی ظالم اتنی کٹھو رہا اس سائرہ کا کانٹا تو میں نکال کر ہی دوں بے شرافت اب تو کل جب چندہ اور انایت کو مار دے گا میں موقع پر پولیس بیج دوں گا تو اندر اور میں یہ رکم لے کر باہر لے ماں میں بکر تجھے ایک ہلتے باہر لے گا کیوں؟ تو اندر نہیں آئے گا اب ماں ایک بہت ضروری کام ہے باہر جا کتنے بجے کی قائد ہے سر آپ کی گیارہ بچ کر پانچ منٹی پلائیں تو اسے ساب سے آپ کو ٹین گھنٹے پر ایک بوٹ کے لئے لے گا تو دوں مجھے ایسے تھی تھے وہ میں اسے علماری میں رکھے بہت ڈھونے ہم نہیں ہیں یہ کیا کہہ رہی ہیں میں کہہ رہی ہوں کہ میری موت اب یقینی ہے اب اس جنبی شرافت میں میں تو روز اللہ بیاسے دعا مانگتا ہوں کہ ماما پاپا ایک ہو رہے ہیں میں فلحال رشتے بنا کی پوزیشن میں نہیں گئے مجھے آپ کے ساتھ رہنا ممہ ممہ پلیز ممہ قالی محمد اے دھ Sandhz میرے کمزور ذنشہ عزادے تو بھی اپنے باپ کی طرح چمٹ خانا ہے